ان کمیتر نے اتنا تنگ کیا رات کے ہمدھیرا بلکل ہمدھیرا ہو چکا تھا میری مشکل سے میں نے ان دونوں کو پکڑا تو اپنے مرگا بہلے بعد میں دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں نیاب قسم کی مرگی آئی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ہے اس طرح کی مرگی ہم لے کے آئیں گے ان بھائی سے بات کرتا ہوں یہ مرگی ہم نہ انشاءاللہ سے یہ لے جائیں گے دوستو ابھی بھی میں گھار آیا ہوں تو مرگی پر ٹائم ہو چکا تو جلدی سے میں نے اپنے پرندے بغیرہ باند کرنے شروع کر دیئے تھے السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سبھی جب تمیز کرتا ہوں آپ سبھی سٹھیک ہوں گے اور کھاریس ہوں گے دوستو صبح کا ٹائم میں ابھی میں نے مرگی اور اس کے چونزوں کو نہ کھول دیا ہے تاکہ گھوم پھر لیں ان میں سے دو تین چودیں نہ مجھے ایکٹیو نہیں لگ رہے موسم کے اب چینج ہو رہا ہے نا تو موسم جب چینج ہوگا تو انہیں کچھ نہ کچھ بماری آئے گی تو انہیں میں دوائی بغیرہ دے تو ماشاءاللہ سے ہماری کبوتروں کی آنکے خراب ہوگی تھے وہ بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہوگی ہیں وہ سامنے بیٹھے ہوگی ہیں دوستو آج ہم نے نیا کیج بھی لینے جانا ہے تو کبوتروں والے کیج میں سارے چھلے بند ہیں لیکن وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں کھولتے ہیں اندر کبوتر بھی بند ہیں بستے جیسے ہی پاسے میں یہ خراب ہوں اب کو کچھ بند کروں گے کبوتر کو میں بند گاتا ہے تو چودے بھی بند کر دیتا ہے کبوتر پاسے گ پاسے بھی بند کر دیتا ہے اندر کبوتر سیو ہیں چودے용 مارتے نہیں ہیں میں نے ایک چBra에요 باگیرہ لگایا ہوگی ہے تو اب ان مرگی کو دانا باگھیڑ ہے تو آج آج لوگے کو ممارا ایساễا لگا تنسمننا cone کبوتروں کو دانا بگر دال دیتے ہیں ابھی سب ہی پرندے بند ہیں ہمارے دوستوں کال کی لاس ویڈیو میں نے ان کبوتروں کو بڑھایا تھا ان کبوتر نے اتنا تنگ کیا رات کے ہندرہ ہو چکا تھا میرے مشکل سے میں نے دودوں کو پکڑا تھا کل لاس ویڈیو میں کل کی ویڈیو میں نے انہیں اڑایا تھا انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا بھائی اڑھانا ہی نا نہیں چاہیے آپ کو میں نے بولا تھا کہ یہ اتر جائیں گے چلو بہت زیادہ تنگ کیا شکر ہیں آج نہیں انہیں اڑھایا کریں گے چلو بھائی آپ بھی جانب دوستو کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ نا اگر اچھا ریڈ لگتا ہے تو انہیں سیل کریں گے دوستو کتنے پیارے پیارے ماشاء اللہ سے کموتر ہیں سبھی کموتر سے ماشاء اللہ ایکٹیف پیارے بہت ہی خوبصورت دوستو آپ نے لازمی بتا رہا ہے ان کو بیچوں کے نہ بیچوں کموتروں کی طرف غور کیا تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ ہمارا یہ چھوٹے بڑا بچہ ہے پچھلی بار پی دو بچے نکلے تھے ایک بچے چھوٹا ہی رہ گیا تھے اب ان کے محبت بھی اس چھوٹے بچے کو فید نہیں کروا رہے بڑے بچے کو کروا دی ہے چھوٹے بچے کو کروا ہی نہیں رہے ہمیں ان پر انہیں گسنا گسا آ رہا ہے کہ بھائی آپ نے بتا نہیں کون سا تماشا لگایا ہوا ہے اب چھوٹا پھر پسی بار کیتا ہمیں چھوٹا ہمارا چھوٹا ہی رہ گیا تھا بڑا بلی کھا گی تھی بھائی ہر بار رہتا ہاں میں نے گھور کیا کہ چھوٹا بچہ کیوں زیادہ کیجی گا رہا ہے یہ لکھیں اسے بھوک لگی ہوئی ہے دیکھنا دوستم بول دائے گا یہ دیکھیں یہ بھوک لگی ہوئی ہے اب اسے انجیکشن لائے گا نہ کھلایا ہے دو گھنٹے دیکھتا ہوں اگر نہیں کھلا تا بھی دانوں گا رہا تو میں نے رکھا ہوا یہ دیکھیں پھر بھی دانوں گا رہا ڈال کے دیکھتا ہوں دو گھنٹے کہ چوزے کو میں نے کھول دیا ہے اور مرگے بھی کھول دییا ہیں تو آپ کبوتروں کو دیکھتے ہیں ان کے آگے میں نے یہ جھگاڑ کو لگایا ہے وہاں سے یہ جھگاڑ لگایا ہے بچہ ان کا بلکل ٹھیک ہوگا میں دیکھتا ہوں ان کا بچہ کی کیا حالت ہے ان کا بچہ بھی تھا ماشاءاللہ سے ٹھیک ہی ہے یہ دیکھیں شکر ہے ان کا بچہ بھی تھوڑے اچھی کنڈیشن لگ رہی ہے ابھی یہ دیکھیں اس کا باپ باہر آگیا اس کی ماں بھی آلے باہر آلے باہر آلے باہر کبوتروں کے لئے میں نے ابھی پانی بغیر رکھا تو یہ انہوں نے نہانا شروع کرتی ہے یہ پانی بغیر اٹھا لیتے ہیں یہ پانی میں گندے ہو جاتے ہیں سارے سارو بھائی سارا گندے ہو جائیں گے کوئی فیادہ نہیں ہے نہانے کا گرمی لگ رہی ہے آپ کو جو ہمارے وائٹ والے کبوتر ہے وہ اپنے ایک بچے کو فیڈ بغیر نہیں کروا لیتے ہیں میں نے ان کے ان کبوتروں کے نیچے رکھا ابھی انہوں نے فیڈ بغیر کروائی تو ہے ایک فیڈ بغیر اوپر بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی نیچے آتی ہے تو آدھا گھنٹا یا آدھا گھنٹا یہ گھنٹا دیکھتا ہوں ان کو یہ فیڈ بغیر کروائی بھی ہے ان کو اس سے اٹھا کے پھر ہینڈ فیڈ بھی لگانا پڑے گا میں انہوں نے کبوتر کا بچے دیکھتے ہیں انہیں فیڈ بغیر کروائی بھی ہے کہ نہیں کروائی تو جو ہم نے ان کو کبوتر کا چھوڑا تھا پھر میر بھی انہیں اندر بھا نکال دی تھی اب باہر آنے چاہتا ہے آج 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 دوستو آپ باہر نکالتا ہوں میں اچنا زیادت نہیں کھلایا لیکن تھوڑا تھا پوٹھا بڑا ہوئا ہے اب اسے بھی ہائنڈ فیڈ پہ لگانا پڑے گا پچھلی بار کی بھی چلا ایک بجا چھوٹا رہ گیا تھا اب بھی ایک کو فیڈ نہیں کروا رہی میں نے وائٹ کبوتروں کے ساتھ چھوڑ دوں کہ میں پہلے انہیں فیڈ کروایا فیڈ بغیرہ کروا کے پھر ان کبوتر کے ساتھ چھوڑتے ہیں دوستو ہم ابھی پنجرہ بغیرہ لینے چلتے ہیں کیج جو میں نے آپ کو بتایا تھا کیج بغیرہ لینے چلتے ہیں میں بیو پیجن کے لیے ہنڈ فیڈ بنا کر لیا ہے اب اسے کھلاتے ہیں میں نے وائٹ ان کے ماں باب بیو پیجن کو رکھ دیا تھا اب بیو پیجن کو کھلا کے پھر دلی سے اپنا کیج بغیرہ لینے چلیں گے تھوڑا بہت یہ بھی کھلا دیں گے تو میں بھی کھلا دیں گے دو دن سے بھوکھا ہے انہوں نے بھی تھوڑا سا ہی کھلایا اسے ہوئے ایسے میں بھی کھلاوں گا اس کے بعد بلال کو بلاؤں گا تو اس کے ساتھ کیج لینے چلیں گے بیو پیجن کو میں نے فیڈ بغیرہ کروا دیا اب اس طرح سے کرتے ہیں میں نے دوائے بغیرہ بند کر دیتے ہیں میں نے روٹیاں بغیرہ بھی ڈال دیا تاکہ ان کے مابعہ بیو پیجن کو بھی فیڈ بغیرہ کروا دیں دوستو بلال میرا باہر باہر انتظار کر رہا تو اسے جا کے ملتا ہوں چلتے ہیں پھر کیج بغیرہ لینے دوستو لینے کرتے ہیں فیڈ بغیرہ دوستو لینے کرتے ہیں کیج بغیرہ تو وہاں جا کے آپ کو ملوں گا میں دوستو یہاں سے ہم نے مرگا جو ہمارا پاس تھا جو کافی جن پہلے ہم نے رکھا ہوا تھا یہ مرگا کڑا ہوا ہے کافی جن ہماری پاس رہان ہے اسے بھی ملتے ہیں تو یہ ہم نے کیج بگرہ لینا ہے یہ بھالا اور انہوں نے کبوتر بگرہ بھی لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور کبوتر کا بچہ بھی نکلا ہوا اندر سے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اندر بہتر ہی نظر آئے گا کہ نہیں ہندیرہ ہے تو بچہ ماشلہ سے نکلا ہوا ہے جب میں آپ کو وہ مرگا پکڑ کے دکھاتا ہوں تو اپنے مرگا پہلے بعد میں دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں نیاب قسم کی مرگی آئی ماشلہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ہے اس طرح کی مرگی ہم لے کے آئیں گے ان بھائی سے بات کرتا ہوں یہ مرگی ہمنا انشاءاللہ سے یہ لے جائیں گے اپنا مرگا ہمارا یہ والا ہے اجراؤ اجراؤ میرے آگ میں مٹی چلی گئی تو یہ ہے وہ مرگا کافی دن ہمارے پاس رہا ہے اس طرح کا انشاءاللہ سے ایک نیا مرگا لے کے آئیں گے ابھی ہمارے پاس کافی کسیل پٹھے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کتنی پیاری مرگی ہیں ان بھائیوں سے میں بات کرتا ہوں اگر مرگی مقرد دیتے ہیں تو پھر لیں گے ان کا سیٹ اپ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سیٹ اپ ہے کتنا پیارا سیٹ اپ کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ سے ہمارا سیٹ اپ کتنا پیارا سیٹ اپ ہو جائے گا تو گھر چلتے ہوں کتنا پیارا کی بات کر کے دوستوں ابھی بھی میں گھار آیا ہوں مگریک پر ٹائم ہو چکا تو جلدی سے میں نے اپنے پھرندے بغیرہ باند کرنے شروع کر دیئے تھے ابھی مرگی اوپر چڑی ہوئی ہے کبوتر بغیرہ بھی نہیں باند کیے تو دوستوں میں نے اس بھائی سے بات کیا تو وہ بڑا بھائی جو میرا دوست تھا اس کا چھوٹا بھائی تا اس سیٹ اپ پر تو آپ کو میں نے نئی مرگی نیا مرگی بھی دکھائیا تو وہ انشاءاللہ سے نیا مرگی آپ نے دعا کریں وہ مان جائے تو انشاءاللہ سے وہ مرگی میں ہم اٹھا کے لے آئیں گے دوستوں مگریک پر ٹائم ہو چکا ہے تو ان سب کو بند بھی کرنا ہے تو جلد سے میں بند کرتا ہوں دوستوں آج کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے چینل کو یاد سے سبسکرائب کر دینا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ